ککرب آدمی کرتا ہے پاپ کرم آدمی کرتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنی پاپ کرم کرتا ہوا بھی پھل پھول رہا ہے مانو ابھی وہ پاپ کرم ان کے مچورش نہیں ہوئے ہیں ابھی کچھ پنے کرموں سے وہ پاپ کرم دبے ہوئے ہیں اتیب پنے کرموں کا پھل تو مل رہا ہے لیکن ابھی پاپ کی باری ہی نہیں آئی پاپ کی باری جیسے کہ ان کے ساتھ ہوا اتنی دیر تک بٹھا دھیش گروہ مہراج اچاری بنے رہے آج پاپ میچور ہو گیا ہے تو ہاتھ کٹ گئے بندنی یا نندنی ہو گیا لوگ نندہ کرنے لگ گئے لوگ کے مند میں کسی پرکار کا سمان نہ رہا ہم تو کچھ اور سمجھتے تھے یہ کچھ اور نکلا ترہ ترہ کی باتیں کون مانے کی یہ نیرپ راج راجہ صاحب نے سزا دی ہے منی من سوچا اتنے ورش یہاں رہ کے یہاں کے لوگوں کی سیوہ کی ہے انہیں مجھ پر اتنا بشواش نہیں جتنا راجہ کی کرنی پر یہاں رہنا ٹھیک نہیں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہتے ہیں اتیف ایک مطر ہے ان کے کاشی میں رہتے ہیں یہ تو اس طرف آ گئے جوتشہ جاری یہ بن گئے میں تر جو کاشی میں رہتے ہیں بہت بڑے جوتشی ہیں اتنا ہی نہیں پرماتما کی ان پر وشیش کرپا ہے کہ وہ پچھلے جنموں کا اگرے جنم کا بشی جانن سکتے ہیں کئیوں کو یہ پرماتما کی دیر ہوا کرتی ہیں سادنہ یہ سدھی نہیں ہے ایک ان پرماتما کی دیر ہے تو یہ سدھارن جوتشی ہے جوتشی شدیہ بہت اچھی طرح سیوے جانتے ہیں یہ ان کے پاس سوچا بہت دیر سے ملانے ہی چلو اتنی گھریشت بھی ترتا تھے آج ان سے مل کے آگا ان کے پاس چلے تھے پتہ بھی نہیں تھا کہا رہتے ہیں لیکن تھے پرسیت اتنی گھر کے بدے کی جان گریش گریش کاشی جا کے تم ان کے گھر کا دوار گھٹ گھٹ آیا پتنے دوار ہوڑا کون ہے آپ بڑے کرکش شبدوں میں کٹھو شبدوں میں پوچھا یہ انہی کا گھر ہے جن کے میں آیا ہوں نام دیا جو چھچاری آمک آمک ہاں انہی کا گھر ہے میں ان کی پتن ہوں کیا کام ہے ان کو بھی گالی تھی اور ان کو بھی گالی سنائی کوئی محلہ چندی صبح کیش محلہ دیش ایسا کتھو میں کہا جا رہا ہے اچھے صبح کی محلہ نہیں دیش دونوں کو کاریاں سنائیں بڑے کٹو شبد پریوگ کیے کہا اس وقت کہاں ملیں گے میں انچہ ملنا چاہتا ہوں کاشی گھاٹ پر آمک آمک وہاں پتہ کر دیچیے گا جا کے گھاٹ پر گلے گے یہ بیچارہ گنگا جی کے گھاٹ پر چلا گیا ہے جا کے آپ نے پتر سہے ملے بہت تیار سے دوسرے کو ملے عرصے کے بعد لمبے عرصے کے بعد چرکال پراند ملنہ ہوا میں لنگن کی کہو مدر کیسے یاد آئی میرے کیسے آنا ہوا یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ ہی سے تو نہیں تھے کہا اس کی بات تو میں بعد میں کروں گا پہلے یہ بتا میں تیرے گھر سے ہو گیا رہا ہوں تو اتنا مہان پندیت اتنا مڑا جوتش چاری ہے تیری پتی اتنی کر کے سبحاؤں کی میری پہلی ملاقات اس نے صدر سمرنی ملاقات بنا دی اتنا کٹھوٹ سبحاؤں ایسا دروی بھار میرے لئے بھولنا کٹھنٹ اتنا بڑا بیقتی ہونے کے باوجود بھی تو اپنی پتنی کا کچھ نہیں کر سکا تیرے ساتھ اس نے زیون پہ تیت کر دیا تو اس کا سبحاؤں نہیں بدل سکا کامیت جکرموں کے کھیل ہیں یہ تو بھکت نہیں پڑتے بدلنے سے بدلتے نہیں میری ایسی کمائی نہیں کل بھی آپ سے کرسکی تھی بھکتی بہت کچھ بدل کے رکھ سکتی ہے گیان چیزوں کو پرکاشت کرتا ہے گیان پرکاش ہے تو پرکاش کا کیا کام ہوتا ہے جہاں اندکار ہے اس کو دور کر دیتا ہے گیان چیزوں کو بدل نہیں سکتا گیان اور بھکتی میں کیا انتر ہے گیان چیزوں کو پرکاشت کرتا ہے جیسی کچھ چیز ہے اسے یہ درشاتا ہے جیسے آپ کو یہ شک ہوا کہ پتہ نہیں یہ رسی ہے یا سامپ تو آپ نے وہاں پر کوئی دیپک اتیادی اتیادی سے پرکاش کیا تو آپ کو بودھ ہو جاتا ہے کہ یہ رسی ہے یا سامپ گیان پرکاشت کرتا ہے بھکتی میں سمرت ہے ایسی چیزوں کو بدلنے کی بھرشی وشفہ میتر برہمنید ایسی بھکتی کی ایسا تب کیا جیبن کال میں ہی ایک سنگھ ادھار شتری سے برہمنید بنتے ہیں برہمنیش بھکتی میں یہ سمرت ہے میرے جیبن میں اتنی بھکتی نہیں کہ میں کچھ بدل سکتا اتیب اپنے کرموں کا پھل بھوگ رہا ہوں سناتے ہیں بیتر پچھلے جنم میں میری پتنی گزی تھی فیمل دنگ کی میں کہو اپنا پچھلا جنم بتا رہے ہیں کرم کہاں کہاں کس پرکار سے پکڑتے ہیں کس پرکار سے پرماتما کو کتنے محنت کرنی پڑتی ہے ان ہمارے کرموں کے بھکتان کے لئے میری پتنی پچھلے جنم میں گزی تھی اور میں کہاں اس کے شریر پر انیک زخم تھے وونس میرا سبحاؤ اس پرکار کا کوئی پریشان کرنا کا سبحاؤ نہیں تھا میں اس کے زخموں پر چونچ مارتا نکتی یہی کام یہ بھی ادھر ادھر کھومتی ہوتی میں بھی اڑتا آڑاتا اس کے پاس آ جاتا میرا بھوچن بھی مل جاتا مجھے اور اپنے سبحاؤ کے انساء چونچ مارنا میرا سبحاؤ کے میں چونچ مارتا تھا آج ہوا یوں چونچ اتنے زور سے بچ گئی کہ میری چونچ اس کی ہڈی میں فس گئی لاکھ پریتن کرنے پر بھی میں چونچ اپنی کھینچنا سکتا